ام شانتی باپ دادا بولے میتھے بچے تم آدھا کلب کے لیے سکھ دام میں حالی ڈے منائیں گے کیونکہ وہاں دکھ کا نام نشان نہیں ہے پرشن برہمن بچوں کو باپ ایسی کونسی یکتی بتاتے ہیں جسا یکتی سے وہ اپنا جیون سفل بنا سکتے ہیں پتر ہے بابا کہتے ہیں میتھے بچے اپنا جیون سفل کرنا ہے تو اپنا تن مان دن سب ایشوریہ شیوہ میں لگاو فالو فادر پھر دیکھنا اس کے عیوز میں تم کو کیا ملتا ہے آتما گولڈن بن جائیں گی تن بھی بہت سندر ملیں گا دھن تو اٹھا مل جائیں گا گیت ہے آخر وہ دن آیا آر اوم شانتی جب باپ اوم شانتی کہتے ہیں تو دادا بھی اوم شانتی کہتے ہیں وہاں سب بیٹھے ہوئے بھی کہتے ہیں اوم شانتی ریشفان ضرور دینا ہوتا ہے ابھی تم بچے سمرتے ہو آتمائیں اور پرماتما کا ابھی ملن ہو رہا ہے گایا بھی ہوا ہے آتما پرماتما جس سے بہت کال سے الگ رہتے ہیں ان سے ہی سنمک ملتے ہیں وہ آتے ہیں اپنا پارٹ بجانے بکتی مارک میں جس کو اتنا ڈھونتے رہتے ہیں آخر وہ دن آیا آج جبکہ باپ سے ملنا ہوتا ہے صرف ایک بھارت ہی اوناشی کھنڈ ہے باقی سب ہے وناشی کھنڈ نئی دنیا میں تو صرف بھارت ہی ہوتا ہے بھارت کا کبھی وناش نہیں ہوتا ہے یہ تو ہے ہی ابھی تو کتنے کھنڈ ہے بھارت میں جب دیوی دیرتاؤں کا راجتہ تو وہاں کوئی کھنڈ نہیں تھا اشور کی استاپنا ہے ابھی تو ہے آسری استاپنا اور ستیق کی ہے دیوی استاپنا اشور کی استاپنا آدھا کلب چلتی ہے پھر آسری استاپنا ہوتی ہے جس کو راما راج کہا جاتا ہے وہ ہے نروکاری دنیا اور یہ ہے وکاری دنیا دنیا میں کوئی جانتے نہیں کہ یہ دنیا کا چکر کیسے پھرتا ہے دیوی دیرتا پھر کہاں گئے پاون سو پھر پٹت کیسے بنے سیڑھی اتر نہ ہوتا ہے نہ کھلائیں کم ہوتی جاتی ہے جیسے چندرما کو گرہن لگتا ہے تو کہا جاتا ہے دیر دان تو چھوٹے گا ابھی باپ کہتے ہیں پانچ وکاروں کو چھوڑو جب تم رامان کے جیل سے چھوٹیں گے تو رام راج استاپن ہو جائیں گا وہاں یہ پانچ وکار ہوتے نہیں یہ بھی کس کو پتا نہیں ہے منش سمجھتے ہیں یہ صدا ہی چلے آتے ہیں دنیا میں منشوں کی انیک مطن تمہاری ہے ایک مطن اس کو کہا جاتا ہے ادویت مط یہاں ہے آسری مط ابھی تم بچے جانتے ہو ہم بھارت واسی رام راج میں تھے پوجہ سو پوجاری بنے ہیں تم بچوں کی بدھی میں یہ نالیج ابھی بیٹھی ہے ہم ہی پوجہ تھے پھر چوراسی جنم لینے بعد پوجاری بنے ہیں وہاں سمجھتے ہیں پرماتما ہی پوجہ پوجاری بنتے ہیں ان کی ہی ساری لیلا ہے سبھی پرماتما ہی پرماتما ہے ابھی تم بچوں کو تو خوشی ہوتی ہے جس باپ کو آدھا کلب یاد کیا ہے اب وہ بلا ہے کہتے ہیں دکھ میں سمرن سب کرے سکھ میں کرے نہ کو وہی آتمائیں پھر دکھویں آتی ہے تم باپ کو یاد کرتی ہے ستیق میں کوئی بھی باپ کو بلائیں گے نہیں تو ابھی آتماؤں کا پرماتما سے پرماتما کا ہم آتماؤں سے ملن ملا ہوتا ہے باپ ہی گیان کا ساگر ہے اس میں پانی کے ساگر کی بات نہیں سنگم پر دیکھو کمبھا کا کتنا بڑا ملا لگتا ہے ابھی سچا سچا ملا تمہارا لگا ہوا ہے سب تو اکٹھے مل نہیں سکتے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے آتے ہے میلے پر کتنے لاکھوں منش جاتے ہیں اشنان کرنے جن میں جن مانتر یہ اشنان کرتے آئے ہیں کہتے ہیں یہ ملا لگتا ہی رہتا ہے چھوٹا اور بڑا کمبھ بھی کہتے ہیں اب باپ تو ایک ہی وار آتے ہیں پتتوں کو پاون بنانے گنگا پتت پاون نہیں ہے تو کیا وہ ہے جن سنائیں گی یہاں تو پتت پاون باپ بیٹ سرشتی کے آدھی مدیان کا جن سناتے ہیں بچے جانتے ہیں ابھی دنیا کی حالت کیا ہے وناش تو بچوں نے دیکھا ہے ارجن تو یہ برحمہ ٹھہرا نا یہ ہے تو ہے منش شکارت یہ بتاتے ہیں ہم نے وناش بھی دیکھا اپنی رادانی بھی دیکھی تب چھوڑا گھر آج سب کچھ پت سے چھوڑ دیا وناش تو ہوتا ہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہے ایشوری دربار اس میں کوئی پتت کو بیٹھنا نہیں چاہیے نہیں تو ہم ایک دم رساتل میں چلا جائیں گا پتت بننے سے اس لیے پتت کو آنے کا حکمی نہیں ہے ایسے کوئی کوئی آ جاتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں کو کیا پتا کہ ہم بکار میں گئے یہ بڑی گندی چیز ہے وزیش میں بھی چار پانچ بچے پیدا کرنے والوں کو انام ملتا ہے ستیگ میں تو ایک ہی بچہ ہوتا ہے صوبی بکار کی وہاں بات نہیں وہاں تو رام راج ہی نہیں وہ ہے رام راج کنیا شادی کرتی ہے تو کنیا کو گپت ریتی سے بہت کچھ دیتے ہیں جو کس کو پتا نہیں پڑتا باب بھی کہتے ہیں بچے تم کو گپت دان دیتا ہوں کس کو پتا نہیں پڑتا کیا ہے ہم کیا دے رہے ہیں یہ ہے گپت کوئی سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ہے برما کماریاں ہم وشو کی مالک بنیں گی یہ ہے تم ابھی سمجھتے ہو کہ ہم وشو کی مالک تھے پھر چوراسی جنمن لیتے ہیں ہم کلپ کلپ بابا سے ورسہ لیتے ہیں کہتے ہیں بابا ہم کلپ کلپ آپ سے ملتے ہیں کلپ پہلے بھی ملے تھے بابا کو ہی رام کہتے ہیں رام تریتا والا نہیں ان کو تو صرف ان کا بچہ ہی بابا کہیں گا یہ تو ہے بیحت کا باپ اب باپ تم بچوں کو کہتے ہیں تم بچوں کو دیوی گرندھارن کر ایسا بننا ہے ان دیوی دیتاؤں کی کتنی میمہ کرتے ہیں پر انتو سمجھتے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اچتم کشوام رام نارایانام کرشنا دامو درم واسدیو اماری اب کہاں رام کہاں نارایاں سب کو ملا دیتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں نکلتا ابھی تم کو نششل میں سب کچھ سمجھایا جاتا ہے دعاپر سے لے کر یہ بکتی مارک شروع ہوتا ہے چوراسی کا چکر لگا کر نیچے اترنا ہی ہے چوراسی جنمہ گائے جاتے ہیں بابا نے پوچھا یہاں بھی تم بیٹھے ہو تو کیا سب چوراسی جنم لیں گے یا کوئی اسی بیاسی جنم بھی لیں گے کیا سب پاس ہوں گے بھاگنتی ہو جانے والے کم جاسی نہیں ہوں گے اوشتھا انوسار ہی ہر ایک کا پارٹ ہوگا نا بہت ہے جو آشتریوت واگنتی ہو جائیں گے پھر ستیگ میں کیسے آئیں گے وہ تو پھر جمیں بھی بہت دیری سے آئیں گے کیونکہ گلانی کرتے ہیں اتنے سب تھوڑے ہی سونیا ونسی میں آستے ہیں نمبر وار پرشارت انوسار مالا بنتی ہے باپ تو گیان کا ساگر ہے کونسا اس میں گیان ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تم کو اب گیان مل رہا ہے وہ تو صرف استطی کرتے ہیں سمرتے کچھ بھی نہیں اس کو کہا جاتا ہے بھکتی ماری تیوار بھی مناتے ہیں وہ ہے سب اس سمیہ کی جو پھر بعد میں منائے جاتے ہیں تم کو تو آدھا کلب سکھ میں ہالیڈے مل جاتے ہیں کبھی دکھ کا نام نہیں دیکھیں گے ہالیڈے ہو جاتا ہے کیونکہ تم پویتر ہو جاتے ہو باپ سمجھاتے ہیں تمہارا یہ انتم جن میں ہے جب راوان را شروع ہوتا ہے اس کو مرچو لوگ کہا جاتا ہے مرچو لوگ مراد آباد امر لوگ زند آباد ہوتا ہے سکھ اور دکھ راوان اور راوان کا یہ کھیل ہے راوان کے دورا تم راج پاتے ہو راوان دورا تم راج دواتے ہو باپ کہتے ہیں تم اپنے جیون کو نہیں جانتے ہو اور کوئی ایسے کہہ نہ سکے باپ ہی بتلاتے ہیں وہ تو چوراسی لاکھ کہہ دیتے ہیں پھر تو کلپ کی آئیو لاکھوں ورش ہو جاتی ہے کچھ بھی بدھی میں نہیں آتا جو ان باتوں کو سمجھ سکے گی کلپ کی آئیو بھی رانگ لکھ دی ہے یہ شاسترہ آج سب بھکتی مارے کے ہے تم بچوں کو کتنا سہت سمجھایا جاتا ہے آگے چل کر اور اچھی ریس سمجھائیں گے جب کوئی مرتا ہے تو اس سمیں صرف تھوڑا ویراغ آتا ہے جا کر ماس مدرہ خرید کریں گے تم بچوں کو اس سمیں ساری پرانی دنیا سے ویراغ بابا سمجھاتے ہیں ویراغ دو پرکار کا ہے نیورتی مارک والوں کا ہے خود کا ویراغ وہ پرورتی مارک کے لیے گیان دیں گے ہی نہیں دونوں پویتر بنو یہ ہے وہ کہہ نہیں سکتے گیتاں وہ سنا نہ سکے تم کو تو گیان ساگر سے گیان ملتا ہے وہ سمجھتے بھی ہے پرانتو ان کو ڈر لگتا ہے آگے چل کر مان لیں گے بھرو بھر گیتا کرشنہ نے نہیں سنائی اگر اب کہیں گے تو ان کے سب فالورز بھاگ جائیں گے پرچ سے کہیں گے ان کو بھی کے کا جادو لگ دیا اب باپ سمجھاتے ہیں اگر دیوتا بننا ہے تو دیوی گرندارن کرو موکھ کیا بات ہے پویترتا کی یہاں منشوں کا کھان پان ہی دیکھو کتنا آسو لی ہے جنم دن مانتر کے پاپ آتمائیں ہیں پنیاتما ایک بھی نہیں ہے ابھی تم بن رہے ہو ستیگ میں سب پنیاتمایں ہوتی ہیں وہاں ہے ہی سریشتہ چاری پاون یہاں ہے بریشتہ چاری پتت ستیگ میں پانچ وکار ہوتے نہیں رام راج رام الراج میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے ان کو تو رام الراج کہیں گے نا پتت پاون ایک ہی گارڈ فادر ہے تم جانتے ہو وہاں ہمارا بیحت کا باپ ہے بیحت کے باپ رچتہ کو رچنا یاد کرتی ہے بابا نے سمجھایا ہے ستیگ میں ہے ایک باپ پھر ہوتے ہیں دو باپ لوکک اور الوک تم کو تو تین باپ لوکک پر لوکک الوکک اور بگتی مارک میں لوکک باپ ہوتے بھی پر لوکک باپ کو یاد کرتے ہیں یہاں تو یہ ونڈر فل ہے باپ اور دادا دونوں بیٹھے ہیں یہ بھی تم بچے جانتے ہو گھری گھری بھول جاتے ہو پرجا پتہ برمہ تو گیا ہوا ہے نا وہ ابھی ہی ملتا ہے پرجا پتہ برمہ ہے ساکار وہ ہے نراکار نراکار اور ساکار دونوں ایک کٹھے ہیں دونوں کا ہائیسٹ پوزیشن ہے ان سے برا کوئی ہوتا نہیں اور کتنا سادارن ریتی بیٹھے ہیں پرہائی بھی کتنی سہد ہے بچوں کے لیے باپ صرف کہتے ہیں اپنے کو آتما سمجھو آتما اوناشی ہے یہ دہ وناشی ہے ایک شریر سے آتما نکل جا کر دوسرا شریر لیتی ہے تم کو رونے کی درکار نہیں ہے مانوش شریر کو یاد کرنے سے روتے ہیں تم کو رونے کی درکار نہیں ستیر میں کبھی روتے نہیں وہاں ہے ہی مہجیر یہ سب باتیں تم کو سنگم پر ہی سمجھائی جاتی ہیں تم کو یہ لکشمی ناریان کے چطر دیکھ کر بہت خوشی ہونی چاہیے اس لیے باپ نے کہا ہے کہ یہ لکشمی ناریان مورتی کا بیٹ فارمیڈل جیب میں ڈال دو گری گری پاکیت سے نکال کر دیکھو اوہو ہم تو یہ بننے والے ہیں بہت خوشی ہوں گی اور ان کو بھی دکھا کر خوش کرو کہ ہم یہ بن رہے ہیں دیکھنے سے خوشی ہوں گی میں تو شی بابا کا بچہ ہوں مجھے کسا بات کی کیا پروہ ہے کچھ گاٹا پراسو کیا ہم تو بھوشک ایکیس جنموں کے لیے پدم پتی بنتے ہیں دیکھو بابا نے سب کچھ دے دیا پھر فائدے میں ہے یا گھاٹے میں ہے بابا اب سنمک سمجھا رہے ہیں تمہارا ہے دن دولت سب کچھ مٹی میں مل جاتنے والا ہے اپنا جیون سپل کرنا ہے تو اپنا تنمندن اس بھی لگاؤ ان کے عوض میں دیکھو تم کو کیا ملتا ہے آتما بھی گولڈن بن جاتی تو تن بھی سندر دن بھی تو اتھا رہتا ہے اچھا باپ دادا بولے میٹھے میٹھے سکیلدے بچوں پرت مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے دارنا کے لیے مکھیسار بےہت کا وہراغی بننا ہے ایک باپ کو فالو کرنا ہے ابھی وردان ہے روحاب اور رحم کی گن دوارا وشوہ نوہ نرمان کرنے والے وشوہ کلیان کاری بھوہ وشوہ کلیان کاری بننے کے لیے مکھ دو دھارنائیں آوشک ہیں ایک ایش وجہ روحاب اور دوسرا رحم اگر روحاب اور رحم دونوں ساتھ ساتھ اور سمان ہیں تو روحانیت کی اسٹیڈ بن جاتی ہے تو جب بھی کوئی کرتویا کرتے ہو وہاں مکرسیم شبد وردن کرتے ہو تو چیک کرو کہ رحم اور روحاب دونوں روپ میں ہیں شکتیوں کے چتروں میں ان دونوں گنوں کی سمانتہ دکھائی ہے اس کے آدھار پر وشروہ نو نرمان کے نمیت بن سکتے ہیں سلوگن ہے باپ کے پیار کے پیچھے ویرت سن کلپ نچھاور کر دو یہی سچی قربانی ہے اوم شانتے موسیقی